دیکھنا ہوگا اور کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ مردہ بولتا ہے لیکن مزفر پور کی سرائیہ تھانے میں ایک نہیں دو نہیں تین تین مردے بولنے لگے ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ سرائیہ کے تھانا پروباری خود یہ بات بتا رہے ہیں کیا ہے یہ پورا ماں کیا دیکھئے ریپورٹ مردہ ہوا زندہ پولیس نے کی تھی موت کی پشٹی پڑی جنوں نے بھی مانا تھا برتے لیکن وہ تھی جیوے تھے پولیس کی جانچ پر سوال آخیر کیسے ہوئی بھول مزفر پور کے سرائیہ تھانا میں مردہ ہونے اور پھر زندہ ہونے کے اب تک تین ماملے آ چکے ہیں سب سے تازہ ماملہ آرتی کا ہے مردہ سے زندہ ہونے کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے بجرات میں کام کر رہے آرتی کا پتی جائشن کر جب کافی دنوں تک گھر نہیں آیا تو آرتی بینا کسی کو بتائے بجرات پتی کے پاس چلی گئی ادھر آرتی کے اچانا غیب ہونے کے بعد آرتی کے پریجنوں نے دہیج ہتیا کا ماملہ درج کر دیا اور پھر بعد میں اسے مرت گھوشت کر دیا گیا لوگ سب سے سمجھ رہا تھا کہ آپ نہیں رہے آپ جندہ ہیں ناں ہی جانے ہو لوگ سب سے خون کرتے تو ناں ہو لوگ جانتے کہ ہاں پولیس کے انسار اس نے چھان بین میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایک شو کو پریجنوں سے شناکت کروانے کے بعد آرتی کو برط گھوشت کر دیا گیا تھا میرے پریوار کی ایلاس ہے اور چکی گھرامین پہچان کرتے ہیں ان کی نکٹ پریجن اس پر پہچان کرتے ہیں اس سے وشواس کرنا پڑتا ہے پولیس لیکن اس طرح کی جو بار بار پائے جانے کے بعد اور وہ جیویت آ جانا اس سے وشواس نیتا گھٹے کی لوگوں کی پولیس اور اسے پولیس کے انساندھان پر بھی دباؤ کرتا ہے پورے ماملے میں پولیس کی جھانبین میں کمی اور بیٹی داماد کے پرتی پریوار کا رویہ سندہ کے گھیرے میں ہے کیا گجرات میں جائشنکر سے بات کرنے کی کوششت نہیں کرنی چاہیے تھی کیا پتی کو جاننے کا حق نہیں تھا کہ اس کی پتنی مر چکی ہے یہ ماملہ ایک بار پھر بینہ وجہ دہج کو لے کر پریشان کرنے کا ہے حالات یہ ہیں کہ پتی جائشنکر کو لوٹنے کے بعد سے لگا تار جان پر مارنے کی دھمکی بھی مل رہی ہے سنین کمار سنگھ سہارت میں مزفر پھول